سلام علیکم تو میں آج آپ کے سامنے پھر سے کچھ امپورٹنٹ میپس لایا ہوں آپ کا جو اگزام ہے مارچ میں تو اس میں یہ تین میپس میں سمجھوں گا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے ان میں سے تو اس ٹائم پہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ ان میپس کے ذریعے سے آپ نے ٹین مارکس کاؤنٹ کر سکتے آپ نے ایس 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 ٹی پیپر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بینا ٹائم ویسٹ کی ہوئے تو سٹارٹنگ میں ہم پہلے میپ دیکھیں گے میجر سی پورٹس آف انڈیا تو اس کو یاد رکھنے کے لیے پرٹیکلرلی آپ ایک نیمونکس یاد رکھ سکتے ہیں جو میں نے بنایا ہے ہم تم اور کلاس والے پڑھیں گے جی ایم تھری مائنس کے تھری ٹھیک ہے جو یہاں پر آپ کو اس نیمونکس میں اس سینٹنس میں جو ہر ایک ورڈ کے انیشل آپ کو دکھ رہا ہوگا کلرڈ انیشل دکھ رہے ہوں گے تو یہ انیشلز یہاں پر انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ میجر سی پورٹس جو انڈیا میں ہیں اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کون سا سی پورٹ کس سٹیٹ میں لائک کرتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم میں آپ کو ایچ دکھ رہا ہوگا تو ایچ جو یہاں پر ہے یہاں پر ایچ جو ہے وہ ہلدیا پورٹ ہے which is in ویسٹ بینگال ہلدیا پورٹ آپ کو ملے گا ویسٹ بینگال میں اسی طریقے سے جو ٹی ہے ٹوٹی کورن پورٹ جو ہے which is in تامل نادو یہاں نیچے تیل پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹوٹی کورن پورٹ ٹھیک ہے تامل نادو میں اسی طریقے سے کلاس کا جو سی ہے یہ سی جو ہے یہ چننے کو انڈیکیٹ یہاں پر کرتا ہے چننے پورٹ ہے یہاں پر which is also in تامل نادو اسی طریقے سے آپ وی دیکھو گے وی جو ہے یہاں پر ویشاکہ پٹنم پورٹ ہے ٹھیک ہے یہ ویشاکہ پٹنم پورٹ آپ کو آندھرہ پردیش میں دیکھنے کو ملے گا it's also known as وائزگ پورٹ ٹھیک ہے وائزگ پورٹ کے نام سے بھی اس کو ہم جانتے ہیں اسی طریقے سے پھر پی ہے پی ایک اور پورٹ ہے which is in between ہلدیا and ویشاکہ پٹنم that is پیرادوی پورٹ یہاں پر آپ کو یہ پیرادوی پورٹ ملے گا یہ اوڈیسا میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس جو انڈیا کا جو eastern side ہے eastern side سے ہم نے دیکھے from south to north ہم نے دیکھے کہ کون کون سے پورٹ آتے ہو اور کس state میں یہ lie کرتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کو پھر یہاں پر j ہے j میں جو j ہے یہاں پر آپ کو تو map پہ کہیں نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہیں پر آپ کو یہاں پر ایک ممبئی پورٹ دیکھ رہا ہے which is in مہاراشترا تو اسی ممبئی پورٹ کی help کے لیے کیونکہ ممبئی پورٹ پہ بہت سارا traffic رہتا تھا تو اس کو کم کرنے کے لیے یہاں پر ایک artificial port بنایا گیا اس artificial port کا نام رکھا گیا which is just below ممبئی پورٹ مہاراشترا میں ابھی یہی پورٹ مہاراشترا میں ابھی یہی پورٹ ہے لیکن جو ممبئی سے تھوڑا ہی دور ہے مہاراشترا میں جس کو ہم بولتے ہیں جوارلال نہرو پورٹ اس کے بعد آپ کے پاس M3-K3 ہے M3-K3 میں جب ہم دیکھتے ہیں M3 means 3M's ٹھیک ہے 3M's are there and 3K's are there ٹھیک ہے بٹا تو یہ 3M ہمارے پاس ہے اور 3K ہے سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس یہ 3M کیا ہے اور 3K کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم M کی بات کرتے ہیں تو میں نے encircle کیا ہوا ہے یہاں پر مہاراشترا میں جو ممبئی پورٹ ہے ٹھیک ہے پھر سے میں اس کو encircle کروں گا ممبئی پورٹ ہے آپ کے پاس مہاراشترا میں اسی طریقے سے مہاراشترا اور کارناٹھ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی سٹیٹ لائی کرتی smallest state of india وہاں پر آپ کو مارمگاو پورٹ دیکھنے کو ملے گا means 2M اسی طریقے سے کارناٹھ کا میں آپ کو ایک اور پورٹ ملے گا جس کو ہم بولتے ہیں نیو مینگلور پورٹ یہ آپ کو کارناٹھ کا سٹیٹ میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو ہو گئی ہے ہمارے پاس 3M 3 M3 ہو گئی ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس بچا ہے K3 3K ہمارے پاس بچے ہیں اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر کنڈلا پورٹ ہے ٹھیک ہے which is in گجرات گجرات میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا it's also known as دین دیال پورٹ اسی طریقے سے آپ کو کارلا میں کوچی پورٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر نیچے ٹیل کے پاس اور تیسرا کے جو ہے یہاں پر تو ویسے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں یہاں پر میں حلدیا کو رب کروں گا تاکہ آپ کو اچھے سے یہاں پر دیکھیں اس کے بعد آپ کے پاس political science سے یہ دو میپس آتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ کو federal countries دکھانی ہوگی یا تو آپ کو وہ کنٹریز دکھانی ہوگی جہاں پر unit reform of government ہے تو ایسے تو نہیں آئے گا وہاں پر map وہاں پر صرف outline آئے گا world map کا اور کبھی کبار یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر میں نے اوپر دیا ہوا ہے identify and shade three federal countries other than India ٹھیک ہے انڈیا کے یہاں پر اس نے federal countries کے بارے پوچھا ہے کیونکہ انڈیا بھی ایک federal country ہے لیکن اس نے بتایا آپ کو federal country کے بغیر ان countries کا آپ کو shade کرنا ہے جہاں پر federal form of government ہے اور آپ نے اچھے سے پڑا ہوگا کہ federal form of countries کونسی ہوتی ہے کس طریقے کی government ہوتی ہے وہاں پر اور unit reform of government جو ہوتی ہے وہ کس طریقے کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو بینہ time waste کی ہوئے یہاں پر ہم دیکھیں گے اگر اور آپ کو وہیں countries یاد رکھنی ہے جو یہاں پر میں آپ کو بولوں گا وہ آپ یاد کر کے رکھیں گے کونسی federal ہے اور کونسی unitary ہے تو سب سے پہلے ہم federal دیکھیں گے یہاں پر میں آپ کو zoom کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے بیٹا تو سب سے پہلے کیونکہ اسی کو میں نے کیوں چنا اسی country کو میں نے کیوں چنا سب سے پہلے تو اسی لیے کہاں گا کیونکہ اس country سے ایک فیموس فوٹبال پلیئر بھی ہے جس کو ہم سب ہی جاندے that is leonel messi argentina ایک federal country اور یہی سے میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ ایک ہی سائٹ سے لیں گے کیونکہ آپ کو easy ہو جائے گا اس time پہ یہ جو countries ہیں یہ federal countries ہیں world map پہ آپ easily understand ہوگا کہ وہ جو countries ہیں اس world map پہ کہاں ہیں ایک تو آپ argentina یاد رکھو گے آپ united states of america یاد رکھو گے USA یاد رکھو گے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی ایک اور country which is known as canada 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 بھی کیا ہے یہ بھی federal country جہاں پر federal form of government ہے تو یہ تین آپ یاد رکھو گے canada united states of america اور argentina اس side سے آپ یہ تین یاد رکھو گے اور پھر چلتے ہم انڈیا کے neighbor میں یہاں پر آپ دیکھو گے پاکستان ہے یہ ہی پر آپ دیکھو گے یہ آسٹریلیا ہے اس میں بھی فیڈرل فارم اپ گاورمنٹ ہے تو یہ کچھ پانچ countries جن کو آپ یاد رکھ سکتے جہاں پر فیڈرل فارم آب گاورمنٹ ہے اسی طریقے سے کوششن آ سکتا ہے کہ یونیٹری فارم آب گاورمنٹ کس کس کنٹری میں ہے انڈیا سوری اسی طریقے سے کوششن آ سکتا ہے کہ ورلڈ میں کون کون سی ایسی کنٹری ہے یونیٹری فارم آب گاورمنٹ تو اس کے لئے آپ یہی پر ہے بنگلہ دیش جو ایک نیبر کنٹری ہے انڈیا کی یہاں پر بھی ہے یونیٹری فارم آب گاورمنٹ پاکستان کی جو نیبر ہے افغانستان میں یونیٹری فارم آب گاورمنٹ یہی پر جاؤ گے آپ افغانستان سے جاؤ گے آپ سعودی اریبیہ سعودی اریبیہ میں دیکھنے کو ملے گی یونیٹری فارم آب گاورمنٹ اسی طریقے سے سعودی اریبیہ سے آپ اٹھ سکتے ایجپٹ میں آپ دیکھنے کو ملے گی یونیٹری فارم آب گاورمنٹ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے انڈیا کے رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے اور چائنہ کے رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے یہاں پر یہ جاپ لائی کرتا ہے یہاں پر بھی آپ کو یونیٹ ری فارم آب گاورمنٹ دیکھنے کو ملے گی تو آلموس چھے کنٹریز ہوگی یہ چھے کنٹریز آپ یاد رکھ سکتے یونیٹ ری فارم آب گاورمنٹ میں کل کو آتا بھی ہے تو ایزی لی آپ اس ٹائم پر یہ ورلڈ میپ پر لوکیٹ کر سکتے تو آئی ہوب کہ آپ کو اچھے سا یہ تین میپ انڈرسٹینڈ ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اگزام میں اچھا کروگے تو میری بس آپ سے ایک روکویسٹ ہے انکریج کرنے کے لیے یہ جو ویڈیو ہے اس کی میکسیمم شیئرنگ ہونی چاہیے اگر آپ کو کھیں پر کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ میں نیچے لکھ بیجے گا تو انشاءاللہ آگی ان نیر فیوچر میں اور بھی ویڈیوز بنا جس میں آپ کے جو ڈاؤوٹس پر ہوں گے وہ میں کلیر کروں گا اللہ حافظ